نمسکار پوریڈکل پنچائت میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں پردیو ڈواز پوری دنیا میں اومکرون کا خطرہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے بھارت کی بات کرے تو دیس میں اومکرون کے اب تک اکیس معاملوں کی پوسٹی ہو چکی ہے اس کے علاوہ کئی سندگد مریض ایسے بھی ہے جنہیں آئیسولیٹ کیا گیا ہے گرگاؤں یعنی گرگرام میں بھی ویدیس سے آنے والے قریب پانسو بھارتیوں کو آئیسولیٹ کیا گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ ان دنوں میں قریب چوبیس سو لوگ ویدیس سے بھارت آئے ہیں ایسے میں اومکرون کے خطرے کو دیکھتے ہوئے ان میں سے پانسو لوگوں کو گرگرام میں آئیسولیٹ کیا گیا ہے ان سبی لوگوں پر جلا پرشاسن پہنی نظر رکھے ہوئے ہیں حالانکہ ابھی کسی بھی شخص کے میں اومکرون کے لکشن نہیں دیکھے گئے ہیں یا پائے گئے ہیں پردیس کے سواست منتری انیلویج نے بھی بھروسہ دلایا ہے کہ ہی کرونا کے اس نئے ویرینٹ سے لڑنے کے لیے پردیس کا پورا سواست محکمہ تیار ہے راجے میں اکسیجن کے قریب نبی پلانٹ ستاپیت کیے جا چکے ہیں اور ان کے سوچارو سنچالن کے ندیست بھی دیے گئے ہیں اس سے پہلے بھی دو لہروں کے دوران سواست ویباگ کے لوگوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا اس بیچ لوگوں سے کرونا کے نیم موکی پالنا بھی کرنے کے لیے کہا گیا ہے ماسک پہننا جروری ہے اور آپس میں کم سے کم تین فٹ کی جو دوری لوگ جرور بنائے رکھے یہ سواست ویباگ کا بھی کہنا ہے انیرویج کا کہنا ہے کہ سو بسترے سے ادھک کی چھمتا والے سبھی ہسپتالوں میں وینتی لیٹروں کو سنچالت کرنے کے آدیس جاری کر دیے ہیں تاکہ کسی بھی آپات استطیق سے نپٹا جا سکے اس کے علاوہ کورونا سے بچاؤ کے لیے ٹکا کرن کی بات کرے تو پردیس میں ویکشنیشن کی گتی تھوڑی اور تیج کرنے کی جرورت شاید اب محسوس ہونے لگی ہے کیونکہ قریب انچاس فیصدی لوگوں کو ٹکے کی دوسری ڈوج لگنا ابھی باقی ہے پردیس میں اب تک کل دو کروڑ بانوے لاکھ کیاسی ہزار چھہ سو گیارہ لوگوں کو ٹکا کرن ہوا ہے ان میں سے ایک کروڑ ستاسی لاکھ چھیتر ہزار لوگوں کو پہلی ڈوج لگ چکی ہے یہ کل آبادی کا ایک کیانوے پرچنٹ ہے اسے ایک بہتر آکڑا کہا جا سکتا ہے لیکن دوسری ڈوج لینے والوں کی سنکھیا ایک کروڑ چون لاکھ انتالیس ہزار ہے جو کی ویکسینیشن کے یوگ کل آبادی کا ایک کیاون پرچنٹ ہے یعنی ابھی جرورت ہے کام اور کرنے کی ویرینٹ کو خطرناک بتایا جا رہا ہے ایسے میں سابدانیہ جروری ہے ٹکا کرن جروری ہے ماسک جروری ہے سوسل ڈسٹینسنگ جروری ہے تب ہی اس نئے ویرینٹ سے لڑا جا سکتا ہے جس طرح سے ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے دکشنل افریقہ میں پانچ سال سے نیچے کے بچے اس کی چپیٹ میں آئے ہے جی ویرینٹ کو خطرناک بتایا جا رہا ہے لگاتار کرونا پروٹکولز کی پالنا کی اپیل کی جا رہی ہے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ سوسل ڈسٹینسنگ بنا کر رکھے ماسک پہنے اور کرونا کے جو دوسرے نیام ہیں ان کا پالن کرتے رہے آج اس پہ چرچہ رہے گی ستیورت شاستری صاحب بھارتی جنتہ پارٹی سے ہے ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا کچھ تیاریا سرکار کی اور سے ہے کانگریس سے آجے سنگلہ صاحب ہے انڈیا نیشنل لوگ دل سے سندیپ گویت صاحب ہے اور امریندر محلی صاحب اسسٹینٹ پروفیسر ہے ڈلی ایمس میں اور ہمارے ایکسپارٹ کے طور پہ آج موجود رہیں گے سب سے پہلے سواغت امریندر جی آپ کا جرا ہم چاہیں گے کہ ایک وشتری طریقے سے آپ بتانے کی کوشش کریں ہمارے درشکوں کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے یہ ویریانٹ اور کس طرح سے اس سے بچاؤ کی کوشش کریں کیا کچھ سابدھانیاں برتنے کی ضرورت ہے ڈاک صاحب سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ اومکرنون جو ہے بی ون ون فائیو ٹو نائن سب سے پہلے ساؤس فریقہ میں دکھا گیا تو اس میں اس کا یہ دکھا جا رہا ہے کہ ٹرانس میسیبیلٹی فیکٹر بہت ہائی ہے اس کا بہت تیجی سے فیال رہا ہے بہت اس کے سمٹم جو ہیں وہ جدہ ابھی صرف بڑی ایک ہی ایک موسٹ کومن سمٹم سامنے آیا ہے لگو پاک جیسے پہلے سمٹم تھے بیسے ہی ہے ابھی اس کے سٹیڈی چل رہی ہوگی ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے اس کو پتا چلا ہے تو ڈوڑی اچو نے اپنی ٹیم بیجی ہوئی ہے ساؤس برکہ میں بھی اور باقی کنٹریز میں اب تو تیس سے ادھک دشتوں میں یہ دیکھا گیا ہے اگر بھارت کی بات کی جائے ابھی ایکی cases آئے ہیں بٹ بھارت میں جدکی ہم کو پتا ہے کی جنومک sequencing labs بہت کم ہے ڈلی میں ہی دو جنومک sequencing labs ہیں تو اس کو پڑ پانا اور دیکھنا بہت ہی مشکل ہے کہنے کا مطلب ہمارے پاس ہم یہ تو ڈیٹی پی سیا سے یہ تو پتا چل پائے گا کی یہ ایک koronavirus کا ہی ایک روپ ہے بٹ کی یہ اومکرون ہے وہ کہنا مشکل ہے کیونکہ ہمارے پاس جنومی sequencing lab کی بہت ہی کمی ہے بھارت میں اس پہ کام کرنا آئی تنک بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوا کی ڈیلٹا variant بھی جب آیا تھا ہم کو کافی مہینے لگے تھے کہ اس کو روپ دینے کے لیے کہ یہ ڈیلٹا variant ہے کیونکہ ہمارے تو اگر ہم ہم ہماری سرکار بھی اور اس پہ کام کرے جنومی sequencing labs جیدہ جیدہ دیش بر میں آئے تو جلدی پکڑ میں آ جائیں گے cases جیدہ ابھی ایک ہی cases ہیں پر پتہ نہیں کہ کیا پتہ یہ اجاد بھی ادھر ہی ہوا ہو کیونکہ ابھی کیرلا میں ایک سواستہ کرمی کو پوزیٹیو آئے تھے پر وہ نہ تو اس کی ساؤسری کا سے کوئی history تھی نہ کوئی travel history تھی نہ کوئی کسی کے سمپرک میں آیا تھا پتہ وہ پوزیٹیو تھا اور اومکرون اس کا پوزیٹیو سامنے آیا تو ابھی ابھی سٹڈی چل رہی ہے ٹرائل چل رہے ہیں رسٹ چل رہی ہے اس کی اوپر ڈبلوچنے بھی کام کرنا سٹارٹ کرتی ہے بٹ ابھی بہت جلدی کہنا مشکل ہوگی جیدہ کس پیشنٹ کس ورک کو پاوت کر رہا ہے پر جو بھی ساؤسری کا میں ہم کو پتہ تھیل ہے کہ جن کو vaccination نہیں لگی اور جو مور دن سکسٹی پائیو ہیں جن کی آلڑی immunity لیس ہیں ان میں یہ چیز دیکھنے میں جیدہ مل رہی ہے باقی رہی سابدانی کی بات تو سابدانی کا میں چار منطر دیتا ہوں کی چار چیزیں ہی کرنی ہے سب سے پہلے ماس بہت ضروری ہے ناک اور مو کور کر کے رکھنا ہے وہ اگر آپ کور کر کے رکھتے ہو تو کافی حد تک کوئی بھی variant آئے کوئی mutation آئے آپ اسے بچا کر سکتے ہو دوسرے نمبر پہ social distancing دو گج دوری آج بھی بہت جنوری ہے تیسرے نمبر پہ hand hygiene ہر آدھے گھنٹے کے بعد 20 سیکنڈ آپ جو hand wash کرتے ہو چاہے سوپ سے جہاں سینٹریز سے وہ آپ کر سکتے ہو اور چوتھی بہت important چیز جن لوگوں نے vaccination ابھی تک نہیں کروائی کرپا کر کے میں آپ کے چینوں کے مادن سے ہاتھ جوڑ کے ان کو بیلتی کرتا ہوں جائیں اور vaccinate اپنے آپ کو کروا لیں کیونکہ جڑا جو cases آ رہے ہیں وہ ہی cases آ رہے ہیں جن کو vaccination نہیں ہوئی ہوئی تو اس کے بعد اب میں جو بات کرنا جا رہا ہوں بہت important بات ہے that is booster dose کیونکہ USN میں انگلینڈ میں فرانس میں اسرائیل میں کبھی کنٹریز نے booster dose دے دیے گئے ہیں امریکہ نے اور انگلینڈ نے تو فرنٹلین ورکرز کو اور 65 پلس والے لوگوں کو booster dose دے دیے گئے ہیں ہمارا جو vaccination پرتکریہ سٹارٹ ہوئی تھی 16 جنوری سے سٹارٹ ہوئی تھی اسی سال کے تو اب دس مہینے سے اوپر ہو گیا ٹائم تو اس کی میاد رہتی ہے کم سے کم 6 months تو 10 months تو لگ بگ اب انٹی بوڈیز کا لیول بھی ختم ہوتا دکھے گا آنے والے ٹائم میں تو میں نہیں چاہتا کہ جارہ کے جارہ بارتی پر باویت ہوئے تو سب سے پہلے booster dose فرنٹلین ورکرز کو جو 65 سے اوپر ہیں جو immune defiant state ہیں جیسے leukemia lymphoma جیسے جو old age زیادہ ہیں جن کو coronary disease ہے جن کو respiratory problem ہے ان لوگوں میں booster dose دینا چاہیے جی بوسٹر dose دینا چاہیے ڈاکر صاحب نے کہا ہے کہ vaccination بہت ضروری ہے ستیور شاستری صاحب آج کیونکہ کوئی بحث نہیں میں آپ سب لوگوں سے انوروت کرو گا کیونکہ یہ لوگوں سے جڑی ہوئی بات ہے آج بحث نہ ہوکے ایک اچھی چرچہ جس کا کچھ سار تک مقصد نکل سکے شاستری صاحب ڈاکر صاحب نے کہا کہ بوسٹر کی بات کر رہے ڈاکر صاحب لیکن یہاں تو سیکنڈ ڈوز بھی انچاس پرسنٹ لوگوں کو ابھی تک نہیں لگ پائی ہے کم سے کم ہریانہ کی اگر ہم بات کرے تو ابھی باقی ہے انچاس پرسنٹی لوگ جن کو دوسری ڈوز بھی نہیں لگی ہے تو ایسے میں کس طرح کی تیاریہ سرکار کی اور سے کی جا رہی ہے کہا تو یہ گیا تھا یا دعویٰ کیا گیا تھا کہ دسمبر تک ہم کمپلیٹ کر لیں گے ویکشنیشن کا کام اس کے بعد لیکن چودہ جنوری کے بعد تو بہت لوگ ایسے بھی ہیں جن کے چھے سے دس مہینے جو لکشاپ نے کہا ہے کہ وہ پورے ہو چکے دوسری ڈوز ان کا تو بوشتر کا سمیں آ گیا ہے لیکن یہاں تو سیکنڈ ڈوز میں بھی ابھی انچاس پرسنٹ لوگ باقی ہیں سر صحیح اس میں دو ویشے ہیں ایک تو سرکار کی اپنے سطرفت تیاری اور دوسرا لوگوں کی اس کے پتی جا رکھتا جی تو ہم جس بات کو لے کر چل رہے ہیں کہ سرکار کی اور سے ویشنیسن کی جو ورکار کی جو چیزیت تھی وہ سب چیزیت تیاری ہے ویشنیسن جو ہے وہ اپنے پریاپ سے بندہ اس کے ہیں انترا اپنا ڈولت با ہوا ہے سب ورکار کی تیاری ایک سمجھتاؤں کے سرکار کے سرپر اور آہم جنتہ کی سرکر جا رکھتا جو ایک ابھیان چلا تھا وہ اس کو ایک بات لینے کی ہے جہاں میکا ویشنیسن ویشنیسن سب پرگرام کے پاکی باکی سستاؤں نے اپنے اپنے سپ ویشن کے جو ٹیمپ لگا ہے اس کو ایک مومنٹ میں ہم 50 دن بھی اجان لے گے تو ہمارے سیس جو یہ کام ہے یہ پورا ہوسکتا 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 پہلے ستا تو ویشن کے دوش کی سمسی دوت مادم کی سمسی چاہتا لیکن چیز پوری ہو گئی تو ایک لوگ شاہرہے ہیں ہمارے سامنے چلو پاس 30 پس اب آب بھی جس دوسری دوش لی نہیں ہے کاری سر پر بھی کمی ہے تو سنسان در کی کمی جاگرک کرنا بھی تو بہت حد تک سرکار کی جمہداری میں شامل ہو جاتا ہے سر کیونکہ اگر کوئی سٹیٹ یا کوئی سماج اگر جاگر نہیں ہے تو اس میں بھی مہت پورن بھومی کا تو سرکار کی ہوتی ہے ایک بات دوسری بات اگر کوئی بھی ویریانٹ ہے اس کو ہم یہ مان کے تو کم سے کم نہیں چل سکتے ہے کہ یہ کمجور ہوگا یا یہ یہ زیادہ پرباوی ہوگا تو جب سکتی برتنے کی اوشکتہ ہے اس سمیں تو ہم ڈھیل دے رہے ہیں آج دیکھئے بجاروں میں بینا ماس کے لوگ گھوم رہے ہیں جب شروعات میں کرونا سے اتنا بھے لوگوں کو ہو گیا تھا اور اس کے چھتے میں جاری جا چکی ہے اور جگہ 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 کھوک آکی اس آن شروع ہوگی مارکس کے لیے بھی اور ڈسٹینس کے لیے اور بس مطا کی ابھی چین دن ہمارے پاس دن باقی ہے بیان ساندھیوں کا دور سمت جائے گا تو اس کے بعد اور خوری سکتی بلکتے گے تو اس میں آگے پڑھیں گے آؤ رہی تیسری بات جو بیرین کو پہچانکار اس کے پتی لیہم سنب سمجھتا ہوں کہ سرکار کے پاس سمجھتی آگیا اور اس لیہم سے ہم سمجھ لے رہے کہ تیسری میں جہا جہا جو جو بھی جن چیزوں کی اوشک سرکار کتنا سب پیار جو بیلیٹر ہے یا پیار سنگھ 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 سرکار تو دعویٰ کر رہی ہے کہ تیاری پوری ہے نپٹنے کے لیے لوگوں میں جو جاگ رکھ بہت کمی ہے جس کی وجہ سے جو ہے ٹی کا کرن اتنا سلو ہوا ہے اس کو لے کے بھی دھیان جو ہے بی جی پی کی اور سے دلائیا گیا ہے کیا کہتے ہیں سوسل ڈسٹنسنگھ لوگوں کو اپنانا چاہیے اور جس طرح سے جب شروعات میں جب کرونا پچھلے سال جس طرح سے لوگ ڈاؤن ہوا تھا اور لوگوں نے اس کو گمبرتہ سے لیا تھا کیا لینا بند کر دیا گمبرتہ سے یا کچھ ڈھلائی سرکاروں کی عور سے دی گئی ہے پرتیب جی ایک منٹ ڈکٹر عمریندر جی کچھ کہنا چاہرے میں آپ کے پاس آ رہا جی تھی دو یار بیس میں جنوی فروری مارچ میں دسمبر میں سٹارٹنگ ہوا تھا تو جو سیکنڈ ویو کا فیس تھا ہماری جو پرتیگر سولان جنوی سے سٹارٹ ہوگی تھی تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ فروری مارچ اپریل یہ منت ایسے تھے لوگوں نے ہمارے cases لوگوں نے کیا سوشل ڈسٹینس دجیاں اڑا دی تھی بلکل جہاں بھی آپ کوئی بھی سٹیٹ چلے جاؤ کوئی بھی جلے میں جا کے دیکھو گے آپ کوئی سوشل ڈسٹینس کوئی نہیں دیکھو گے اس جگہ پہ اور ماس تو لوگوں نے بند کر دی تھی لگانے کیونکہ یہ دو ہی مین پرمک کارنت اور جو پرتکریہ تھی تھرڑ وہ ابھی چلی رہی تھی سٹارٹنگ ہی ہوا تھا تو جنہوں نے پھر بھی اس ٹائم پہ جنہوں نے بیشن کروالی تھی ان کو کم ہوئے تھے تو ابھی بھی دیکھو جیسے سوک روڈ بیشن چلور ہو چکی کو ماسک لگانے بند کر دی ہیں لوگوں نے جی ساب ساب سے میرا یہی سوال تھا جی جی جنہوں سرکار 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 جاتے گی آپ نے خود بتایا 51% سرکار بیشن 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 کیا کیا اس میں بھی کوئی جی دی وہ ہے اس کا 49% بکھایا ہے یہ اپی 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 آپ کہتے ہیں مارک جنہیں ہر طرح سے تیار ہے ہر بات ماننے کو تیار ہے پر ہماری سرکار جیشن منا رہی ہیں میں پہلے بھی تی وی چینل پر آپ سے کہت سرکار جیشن منایا جا رہا ہے ہم نے ڈوز پوری کر لی جب ہم سرکار جیشن بنانا شروع کر دیں گی جنتہ پہلے جیشن بنائے گی اب آرہے ہیں نگر پریشت وغیرہ کے تناب میں پھر کہنا چاہوں گا آپ نے کہنا کہا کہ ہم بحث نہ کریں یہ رن نیری تی بنانے کا سمیں کرونا ون کرونا ٹو اس سے اگر سرکار نے سبک نہیں لیا تو رن نیتی نہیں بنا پائے سرکار کرونا ون میں بھی تباہی ہوئی سرکار آسفل ہوئی کرونا ٹو میں بھی تباہی ہوئی سرکار آسفل ہوئی سرکار چناب آپ دیکھیں گے آپ نے بالکل کہا دو صاحب نے بھی کہا سوشل ڈیسپینس ضروری ہے مانتے ضروری ہیں مانتے ضروری ہیں لیکن ہماری پارٹی چاہ رہا ہوں میں ہمارے ادھکاٹ جتنے بھی راجنیتی کارکرم ہو رہے ہیں آپ نے ابھی مکھے منتری مہدے کا بھی دکھایا وہاں نہ سوشل ڈیسپینس دیں نہ ماسک ہے تو ہم جنتا پر نہیں گیر سکتی سرکار کرونا ہمیں جو نیٹی بنانی ہے اپنے سے شروع کر رہی ہیں سرکار کو اپنے سے شروع کر رہی ہیں اور ہمیں کسی نہ کسی طرح ہندر پرسنٹ ویکس پی جانا ہے ابھی سوال تو بچاؤ تو صرف ہسپتالوں میں یہ سوال تو واجب ہے سنڈیب گویل صاحب آپ کی ایک پرتیگریہ لگا پھر اسی سوال کو لے کے میں بھارتی جنتا پارٹی سے پوچھ ہوں سب سے بڑی تو سوال آج کے دن ہی ہے کی کیا ہم ویگیانی درستی سے اس چیز کو ثابت کر پائے ہے کی امی کرون سبھائی بچا دے کیونکہ جس پرکار سے ہم نے پڑا ہے اخبار کے مات ہم سے چلی کی چللوں کے مات ہم سے امی کرون ایک پرکار سے کم خطرہ ہے مرتی نہیں ہو پائی سنکرمن زیادہ پھلتا ہے موت پچھلے گیارہ بارہ دنوں میں پورے ورڈ میں اومی کرون سے جیسا ہم نے پرکار ہمارے پاس سرکاری ڈاکٹروں کا سپتار اوکسیجن کا سرینڈلز کا کتنا ٹوٹا رہا سرکار کی بی بڑی میں تو اس کو گیار جیمی وانا ارپیت باننو آکی انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بھی موت ہمارے ریکورڈ کے مطابق اوکسیجن کی وجہ سے نہیں منیجمنٹ کی ترہ آج ہی کام کرنا شروع کرے کیونکہ دیسوں سے یاتری لگاتار آرہے ان کی کس پرکار سے چیکنگ کی جارہی ان کی ٹریس کی جارہی ہے ان لوگوں کو کیسے آئیسولیٹ کی جائے مائیکرو سرکار کو گمبی تو سے اس پر دیان 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 سرکار کر اگر سرکار چاہتی ہے کہ جو تھرڈ ویو ہے اس پہ بھی فرسٹ ویو اور سیکنڈ ویو کی طرح کابو پایا جائے تو نشیط طور پہ سٹاف کی نکتیاں مہتپون ہیں ڈاک صاحب نے بھی کہا کہ جو فرنٹ لائن ورکر جس کو بولتے ہیں چاہے اس میں میڈیگل سٹاف ہے چاہے پیر میڈیگل سٹاف ہے اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ کام کرتے ہیں لیکن پچھلے دنوں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ان میں اسنتوس تھا ان میں ایک ویروض کی بھاونہ تھی انہوں نے کہا کہ جو سویدائے اس وقت کہی گئی تھی بتائی گئی تھی اور راشواسن یا پیرا میڈیگل کے تھی یا تکی جو آ آس پیٹل سکی اندار اور پرسیس کے روپے بھی کام رات میں تو کے اوپر ان کو ڈوز دی گئی اور اوپس آمدھن کے لیے ان کو اختیر رستائیں بھی تو آپ تو ہم بہت آگے ہیں سکشم ہے آمدھن چاہیے کس پر کچھ بڑھنا چاہیے بڑھنا چاہیے بڑھنا چاہیے ان کو آیسولیشن میں رہ جا جا رہا جو بڑھانے بڑھانے بات ہے یا جانس دائرے کو بڑھانے کی بڑھانے بات ہے وہ آریا سکھا لگو کر چک چلے میں ڈاک ڈاک سب اس طرح کے ویرینٹ جن کے بارے میں بہت جالا پتہ نہیں ہے کتنے خدرناک ہو سکتے ہیں یا یہ مائلڈ اثر کریں گے ابھی اس پہ ہی سٹیڈی چل رہی ہے اس طرح کے ویرینٹ کو لے کے ایک دواؤ تو سرکاروں کے اوپر پرشاسن کے اوپر اور پورے میڈیکل رکھتا ہو پینک نہ ہو اس طریقے سے تب سے پینک ہونے کی بلکل آوشکتہ نہیں ہے بھارت میں دو سٹیڈیز ہوئی ہیں ایک ایمز نے کیا ایک پی جو دلی کی میں آپ کو سیرو پوزیٹی جو انٹی بوڈی لیول ہے نبی پرسن لوگوں میں پوزیٹی ہے بہت بہت اچھا کی اس ٹائم اپرل میں سیکن ویب جب آئی تھی ڈیلٹا ویرن نے بہت لوگوں کو گرسط کیا تھا اس کے اوج میں ابھی بھی جو انٹی بوڈی لیول چل رہا ہے نائیٹی پرسنٹ انٹی بوڈی لیول لیول ہے اور جو آپ کہتے ہو کہ لیس بہت کم ہے جو جتنے ٹیسٹ ہو رہے ہیں تو اس کے قارن آپ یہ انوان لگا سکتے ہو کہ ہمارا انٹی بوڈی لیول اچھا ہے بھارتی وں رہی اس میں یہ ہے کہ آپ جو ڈاکٹرز ہیں سرکاری ڈاکٹرز ہیں پریویٹ ڈاکٹرز ان کو پتا ہے ٹریٹ کیسے کرنا پیشنٹ کیونکہ دو بار ان کو پتا لگ چکا ہے کس جگہ پہ ہم تھوڑا سا کیسے بیہیو کرنا اس وارس کے ساتھ ان کو پتا کس ٹائم پہ اس کو آئیسو چاہیے کس ٹائم پہ آئیسو بیٹ چاہیے اور یہ ڈاکٹرز کو بھی پتا ہے اور کچھ جنتا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا کی آپ کو جیسے میں نے پہلے بول چکا ہوں چار ستم جو ہیں وہ بہت بار 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 بہی بولوں گا کی لوگ ماس گلت لگاتے ہیں جہاں تو ناک نہیں کور کرتے صرف موں کور کر دیتے ہیں جہاں تو چن پہ لگا کے رکھتے ہیں جہاں وہ ایک کان میں لگا کے رکھتے ہیں تو سکسٹی فور پرسن لوگ گلت یوز کر رہے ہیں جو پچاس پسن لوگ ماس لگا رہے تھے تو اس میں آپ دیکھو پچاس پسن لوگ لگائی رہے تھے آخری دو منٹ آجی سنگھ آپ کی ایک پر دک سب میں پر دیف جی میں آپ کے چینل کے ماد جم سے ہماری بھارت کی جنتہ سے نویدن کرنا چاہوں گا لڑے کسی بھی دوش پر چار سے یا سوشل میڈیا میں جو غلط بات تھی ہیں اسے بچے کانگریس پارٹی کرونا ون کی طرح سرکار کے ساتھ کسی بھی بھٹا میں کندے سے کندہ ملا کر سرکار بھٹا بنائے دیکھئے دوش صاحب میں سرکار سے یہی پراتھ نہ کروں گا کہ وہ دینگو کے کانجیس فرکار پردیش میں سواستہ سویدھاؤں کے بورے آلات ہوئے لوگوں کی موت یں ہوئی دینگو کے علاج کی کٹیں نہیں مل پاری تھی اس فرکار کی ستھی اگر قومی کرون کے وائرس میں پھر دوبارہ آگئی تو لوگوں کا برا حال ہو جائے سرکار سے میں مضبوط کریں سرکار اگر چاہے تو وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں کسی بھی طرح کے ویرینٹ سے لڑنے کے لیے شاستری صاحب آپ کی طرف سے بھی ایک چھوٹا سا آس 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 آگر پردیس کے لوگوں کو مل جائے بھاردی جندا پاری کی جنتہ کو بچانا ہے جنتہ کے سواس تک ساتھ دوستو روپیوں کی ہو سکتے مل کے لڑنے کا حصہ ہے مل کر لڑنے کی آس آگر سے جو بھی مان سکتے پاکس بی پاکس کا وشہ نہیں ہے یہ مل کے لڑنے کا وقت ہے ڈاکس صاحب نے بھی کہا کہ تمام احتیاط برتے سرکار اس میں کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طرح اس طرح کے ویرینٹ سے لڑا جا سکتے بہت بہت دنیوات نمسکار